اور میں دوسرا سین بھی دکھا دوں زندگی میں یہ تو عام دن تھے میرے محبوب کی آج فتح کا دن ہے اور ایسی فتح دنیا میں کسی اور نے دیکھی نہیں ہوگی تاریخ نے پہلی دفعہ یوں ٹرن لیا ہے جو کہا گیا ہے وہ کر کے دکھایا گیا ہے جو پڑھایا گیا ہے اس کا پریکٹیکل پیش کر دیا گیا ہے مکہ فتح ہوگا ہے جان کے دشمنوں نے باراں باراں تلوار زہر میں بھی گئی ہوئی تھی رات کے اندھیرے میں محبوب آنسو بہا کے بیت اللہ کو کہہ کے نکلے ہیں تیرے شہر کے باسیوں نے رہنے نہیں دیا وگرنا تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا تھا آج اسی مدینہ سے رات کے اندھیروں میں نکالے جانے والے ہیں ہجرت پہ مجبور کیے جانے والے دن کی روشنی میں مکہ میں داخل ہو کے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے پتہ جواب کیا آیا تھا انتا شریف ابن شریف ہم نے آزما کے دیکھا ہے تیری چار لڑیاں شرافتوں والی شرافتوں پہ مبنی خیر پہ مبنی بھلائی پہ مبنی کیا جواب دیا کہا ازہبو میرے سامنے سے اٹھ جو بس جاؤ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا میں تمہیں وہی کہتا ہوں کیونکہ تم ہو تو میرے خاندان کے ہو تو میرے کزن ہو تو سارے قریش کے مکہ کے بیت اللہ کے متولی اور قربو جوار کے جاؤ تمہیں معاف کیا اور معاف کیسے کیا تھا میں زندگی بتا رہا ہوں محبوب کی پریشانیاں کیسے ختم ہوتی تھیں دشمنیہ مٹا کے بڑھا کے نہیں دشمنیہ مٹائیں کیسے کہا لوگو سب سے پہلے یہ بیت اللہ میرے رب کا گھر ہے تین سو ساٹھ کا نہیں یہی میں نے پہلے دن کہا تھا تو چچا نگالی دی تھی وہی آج کہتا ہوں یہاں لات منات عزہ حبل تین سو ساٹھ پڑے ہیں جو بندہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے امن جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سوفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہا جائے جورت کریں آپ اور میں جورت کریں فیصلہ کریں لیں یہ سٹیپ کہ آج کے بعد میرا بڑے سے بڑا دشمن میں اس کے گھر کو کبھی زندگی میں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا کیونکہ دشمنوں کو معاف کرنا یہی تو اصل سکون ہے بدلہ لینا تو یہ انتقام کی آگ ہوتی ہے کریں معاف جو اپنے گھر میں داخلوں کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا یہ ہے مکہ یہ ہے پریشانیوں کا حل موسیقی